اسلام علیکم دوستو آپ کا راجکل فنیجو میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کے کچھ اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ تمام دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باہت خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو آپ شروع سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں چلیں دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف تو پہلی خبر یہ ہے کہ کوئیت میں میبولا اور جلیب آل سویک علاقوں میں چوبیس گھنٹے کے لیے کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے اور یہاں پر رہنے والے جو گہر ملکی یا کوئیتی سہری ہوں گے ان کو صرف صبح چھے بجے سے سام کے پانچ بجے تک کوئی بھی جرورت کا سامان لینے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی یعنی کہ مثلا کھانا پینہ یا فارمیسی پر آپ کو کوئی کام ہوگا تو ہی آپ کو باہر نکلنے کی پرمیسن دی جائے گی اس کے علاوہ آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ سام پانچ بجے سے صبح کے چھے بجے تک بلکل ہی آپ کو باہر نکلنے کے اجازت نہیں ہوگی یعنی بلکل ہی پرمیسن نہیں دیا جائے گا اور آپ تمام دوست بہت چلیں کہ جو کوئیت میں ابھی تمام کام وغیرہ جو بند ہیں وہ 12 اپریل سے اسٹارٹ ہونے والے تھے لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 26 اپریل 24 مہینہ 2020 تک کر دی گئی ہے کہ انسان اللہ 26 اپریل تک اگر کرونا وارس کا جو حالات ہے وہ بہتر ہوگا تو 26 اپریل سے جو کام وغیرہ ہے کوئیت کے اندر وہ اسٹارٹ ہو جائے گا ریگولر طریقے سے تو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے ان گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کو ہٹا دیا ہے جو میبولا اور جلیب میں بجلی کٹنے کی وجہ سے جو گاڑی کے مالکان تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے آپ کو ادھا چلیں کہ بجلی اس لیے کٹی گئی تھی تاکہ وہاں پر جو فیملی ایریا میں رہنے والے بیچرل لوگ ہیں ان کا پتہ لگائے جا سکے بجلی کٹنے کی وجہ سے جو وہاں پر موجود بیچرل لوگ تھے وہ موقع سے فرار ہو گئے جس پر ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے جو ان گاڑی ہیں جو گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں ان تمام گاڑیوں کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ ہٹا دیا ہے اور کہا ہے گاڑیاں گاڑی کے جو مالکان ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ ان کو نمبر چاہیے تو پلی چوکی آئیں اور وہاں پر جو کانونی کاروائی ہوگی وہ کرنے کے بعد انہیں نمبر جو ہے وہ دیا جائے گا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت میں ایک اپریل سے پانچ اپریل تک جو فلیپینی لوگوں کا کام ہوا ہے ان میں سے تقریباً اکیس ہزار فلیپینی لوگوں نے اس کوئیت کی جو حکومت نے چھوٹ دیا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک جا چکے ہیں یعنی کہ کس ہزار فلیپینی جو اللیگل طریقے سے کوئیت کے اندر موجود تھے ان لوگوں نے حکومت کا جو چھوٹ دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک جا چکے ہیں جبکہ 6 اپریل سے 10 اپریل تک جو مصری سہری ہیں ان کا کام کیا جائے گا اور اس کے بعد 11 اپریل سے 15 اپریل تک انڈین لوگوں کا کام ہوگا دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت ملسی پارٹی نے کوئیت کے نیام اور ریگولیسنز کی خلاف فرجی کرنے والے پانچ کار مرمت کی گیریج کو بند کر دیا جبکہ سیلون کی دکانوں کو بھی بند کیا گیا ہے یاد رہے کہ کوئیت میں کار مرمت کی جو گیریج یا کار اس پیار پار کی جو دکانیں یا سیلون وغیرہ ہیں ان تمام کو بند کرنے کا حکوم جاری کیا گیا ہے اور اگر ایسے میں کوئی بھی سکت اپنی دکانیں کھول کر کوئیت کے جو ریگولیسنز بنائے گئے ہیں کرونا ورس کو لے کر اس کے خلاف فرجی کرتا ہے تو اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی